نمازکار دوستو میرے نام ونود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گارڈننگ این فارمنگ دوستو آج کس ویڈیو میں ہم سیر کریں گے کہ کس پرکار آپ ڈریگن فوٹ کے جو پودے ہیں اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لیے چاہیے آپ کو ایک ڈریگن فوٹ اور لگ بک یہ جو ایک پیس ہے ہم کو پچاس سے ساٹھ روپے کا پڑا ہے تو چلیے اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے اور مارکیٹ میں آپ کو جو فل ہیں لگ بک تین کلر کے پائے جاتے ہیں جیسا کہ یہ لال کلرکا ہے اور اس کا سپید گودا ہے اور ایک فل اور آتا ہے لال کلرکا لیکن اس کا جو گودا ہوتا ہے لال کلرکا ہوتا ہے ایک فل ہوتا ہے پیلے کلرکا لیکن اس کا جو گودا ہوتا ہے سپید کلرکا ہے تو ہم نے ایک کاٹنے کے بعد جیسا ہے آپ یہ بلیک بلیک ڈاٹ دیکھ رہے ہیں یہ ڈریگن فوٹ کے بیج ہیں تو چلیے جو اس میں سے بیج ہم نکال لیتے ہیں اور ایک فل میں ڈھی سارے بیج ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں تو اس کے جو بیج ہم نکال لیتے ہیں اور جب بھی آپ اس کے بیج نکالیں بڑے ساودانی سے نکالیں کیونکہ جو بیج ہیں ڈیمیج نہ ہو پائیں اگر اس کے جو بیج ڈیمیج ہو جائیں گے تو آپ کے جو بیج ہیں جرمنیٹ نہیں ہوں گے تو آسانی سے ہم اس کے جو بیج ہیں نکال لیتے ہیں ڈریگن فروٹ کے جو پودے ہم اس کو دو پرکات سے پروپوگیٹ کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے کٹنگ میتھڈ جو ڈیگن فوڈ کا پودہ ہوتا ہے اس سے ہم کٹنگ لا کے اپنے گھر پر اس کے پودے تیار کر سکتے ہیں اور دوسرا میتھاڈ ہوتا ہے سیڈلنگ جو ڈیگن فوڈ کے جو پودے ہم بیس سے بھی تیار کر سکتے ہیں جو کٹنگ سے تیار کی ہوئے پودے پر جو فل ہیں لگ با ایک سے دو سال میں اس میں فل لگنے لگتے ہیں اور جو بیس سے تیار کی ہوئے جو پودے ہیں اس میں لگ با چار سے پانس سال لگ جاتے ہیں اس میں فل آنے میں تو ان بیجوں کو لگانے کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا پوٹ لے لیا ہے اور اس پوٹ میں جو ہم پوٹنگ مکس لے رہے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں only کوکو پیٹ ہم نے اس میں کسی پرکار کا جو فائٹی لائزر ہے نہیں ملایا ہے اگر آپ کے پاس کوکو پیٹ نہیں ہے تو آپ کوکو پیٹ کی جگہ 50% ریت لے سکتے ہیں اور 50% نورمل سوائل جو آپ کی گارڈن کی ہوتی ہے اس کو لے سکتے ہیں تو ہم نے یہ کچھ بیج ہارویشٹ کر لیے ہیں تو ان بیجوں کو ہم چلیے ان پوٹ میں لگا لیتے ہیں جو ہم نے بیج نکالی ہوئے تھے ان بیجوں کو ہم مٹی میں ہلکا ہلکا اوپا اوپا چھڑک دیں گے تو چلیے سبی بیجوں کو ہم ہلکا ہلکا مٹی اوپا چھڑک دیتے ہیں ہم نے سبی بیج لگا لیے ہیں بیج لگانے کے بعد جو بچا ہوا کوکو پیٹ ہے اس کو کوکو پیٹ سے جو ہم نے بیج لگائے ان کو ہم کبر کر دیں گے اور اس کے بعد ہم پوٹ میں پانی دے دیں گے اور پوٹ کو ہم ایک پولیتھن سے کبر کر دیں گے جس سے کی جو اس کی نمی ہے پوٹ کی بنی رہے اور اس پوٹ کو ہم ایسی جگہ رکھیں گے جہاں پر اس کو ان ڈائیٹ سنلائٹ ملے اس کو ہم ڈائیٹ سنلائٹ میں نہیں رکھیں گے تو چلیے اس کا ہم بیٹ کرتے ہوں دیکھتے ہیں جو اس کے بیج ہیں کتنے دن میں جارمنیٹ ہوتے ہیں دوستو لگا گیا ہے ہمارے 25 دن کا ریزیلٹ ہے اور جیسا کی آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے سبھی بھی جرمنیٹ ہو چکے ہیں اور اب یہ صحیح سماحے آ چکا ہے ان چھوڑے چھوٹے پودوں کو ہم سیفٹ پورٹ میں ٹرانسپر کر دیں جس سے کی جو اپنے پودے ہیں فردہ گروت لے سکے تو اس پرکار آپ ایک ڈریکن فوٹ مارکیٹ سے لا سکتے ہیں اور اس میں سے جو بیج نکلتے ہیں انہی بیجوں سے آپ ڈریکن فوٹ کے جو پودے ہیں اپنے گھر پر بہت ہی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو چلی دوستو اسی پرکار میں نے کچھ بیج اس ڈبے میں لگایا تھے اور یہ بیج بھی جرمنیٹ ہو رہے ہیں تو اس پرکار آپ نے پودے اپنے گھر پر تیار کیجئے تو چلیے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکائب کرنا نہ بھولے